نیجک میں ایک مسلم بچے کو پولیس کسٹدی میں مارا جاتا ہے گردے حیل ہو جاتی ہیں بتاؤ یہ کب تک ظلم تمہارا چلے گا اقتدار کے نشے میں رہیں کبھی جنید اور نصیر کو تو کبھی تینو خان کو تو کبھی اخلاف کو تو کبھی رگبر کو تو کبھی جنید کو تو کبھی نصیر کو آخر یہ ظلم ختم کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو ہمارے عوضوں کی بھید پر سبتہ میں بیٹھتے ہیں ہمارے عوضوں کی بھید پر سبتہ میں بیٹھتے ہیں مگر آج ان کی زبانیں خامون ہیں زبانیں ان کی نہیں گلتی ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آپ سے ایک ہی اپیل ہے کہ میری ان باتوں پر غور کریے سیاسی طاقت بنیے اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں اور میرے تمام ساتھی اپنا کام کرتے رہیں گے یہ آپ کے اپر منصر ہے میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ جائیں گے یا نہیں جائیں گے جنوریت ہے جنوریت ہے آپ جس کو چاہے اور دیا نہ دیں مگر یاد رکھو اگر آپ اپنے اوٹ کی اہنیت چاہتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم چاہتے ہیں اگر آپ اپنی بچیوں کی تعلیم چاہتے ہیں اگر آپ مان سم مان چاہتے ہیں تو آپ کو حصے داری کی لڑائی میں لگنا پڑے گا اگر کوئی آ کر آپ سے پوچھے گا کہ کیا ہوئی سی اوٹ کاٹنے آیا ہے تو اس کو پوچھنا کہ کاٹنے نہیں آیا وہ جھوننے آیا ہے آپ بتاؤ کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں بی جے پی کے تین سن بھی جیت جاتے ہیں بتاؤ کانگریس کے لوگوں کتنے سیٹ پر تنہارا اور بی جے پی کا مقابلہ ہوا راجستان کی ہر لوگ سوا کی سیٹ پر بی جے پی جیت گئی میں ذمہ دار کیسے ہو سکتا ان کے جس راہول گاندی ہیں جو پورا بھارت جوڑوں کے نام پر نکلے تھے پورے دیش میں نکلے خود اپنے پور وجہوں کی پارلیمنٹ کی سیٹ امیدھی سے ہار گئے کیا وہاں پر ہوئی سی گیا تھا نہیں گیا تھا پھر بھی ہار گئے اور کہاں سے جیتے اس پارلیمنٹ کی کونسٹنسی سے جیتے جہاں پر تیس پرسن مسلمان تھے جہاں پر مسلمان تھے جیت گئے اور وہاں پر ہار گئے انہیں جیتے مگر کانگریس کے لوگ یاد رکھئے چاہے بی جے پی ہو یا کانگریس ہو یا کوئی پاکی ہو یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ بھارت میں مسلمانوں کے سیاسی لیڈرشپ بنے وہ مسلمانوں کو تنزور رکھنا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کو اپنے تابع رکھنا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو دھرا کر رکھنا چاہتے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو گھرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیس ہمارا تھا ہے اور رہے گا انشاءاللہ یہ دیش ہمارا ہے اس دیش کا عین پڑھئے سمیدان کا پڑھئے ارے جب سب کو حق مل سکتا ہے عزت مل سکتی ہے تو بھارت کا مسلمان کنو کیچے ہو جاتا ہے میں آج کا یہ چیلنج کر رہا ہوں بتاؤ بھارت کے مسلمان میں اور راجستان کے مسلمانوں میں کتنے پڑھے لیتے لوگ ہیں کتنے سکون کے باہر سب سے زیادہ دلیتوں کے بعد اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے اس کا ذمہ دار کون ہے بے روزگاری ہمارے بچوں کا مقدر بنتا جا رہا ہے میرے عزیز دوستوں ناجیانوں بزرگوں آپ سے اپیر کر رہے ہیں کہ آپ متحد ہو جائیے مندلس کا ساتھ دیجئے اگر آپ ساتھ دیں گے تو ہم ایک نیا ماحول پیدا کر سکیں گے کانگریس میں تو ما شاء اللہ بہت لڑی چل رہی ہے کانگریس میں بہت لئی کل رہی ہے کوئی کسی کو جادوگر بولتا کوئی کسی کو موقع پرس بولتا کوئی کسی کو جادوگر بولتا تو پندھا کر کوئی کہتا ہے کہ نہیں نہیں تو تو حددار ہے آپ